موسیقی موسیقی اسلام علیکم ویورز میں ہوں فراز جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کوککنگ ویڈ شیف فراز امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ہیڈیت سے ہوں گے اور ہمارے چینل کو ضرور دیکھ رہے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لا رہے ہیں کرسپی چکن سٹرپس جو بنانے میں بہت آسان ہے اور یہ وہ ریسپی ہے جو آپ بہت ہی جلدی اس کو پریپیر کر سکتے ہیں اور اس کے انگریڈنٹس جو ہیں وہ عمومن گھر میں موجود ہوتے ہیں تو ہم اس کو چکن بریسٹ کے ساتھ بنا رہے ہیں اور یہ ہمارے باست چکن بریسٹ ہے تو اس کی کٹنگ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کی سلپس کیسے کرنی ہے آپ نے اور سٹرپس بنانے کے بعد اس کو کیسے میرینیٹ کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ہم اس کے انگریڈنٹس کے طرف اور بناتے ہیں چکن کرسپی سٹرپس کرسپی چکن سٹرپس بنانے کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہم نے آپ کے سامنے ڈسپلے کر دی ہیں تو اس کی جو کانٹیٹی ریسپی ہم کارڈ آپ کو دے رہے ہیں ہاف کے جی کا تو میں اس کے مطابق آپ کو ریسپی کو بتا دیتا ہوں جس میں ہم لیں گے چکن بریسٹ ہاف کے جی بونلیس ہوگا سالٹ پیپر اس میں حسبے ضرورت جاتی ہے ہر گھر میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہوتی ہے اس کانٹیٹی میں ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ون ٹی سپون سالٹ اور کٹی ہوئی کالی میرچ ون ٹی سپون یہاں پہ میرے پاس میں شیف ریسپیز میں امومن فائن چوب چیزوں کو استعمال کرتا ہوں بات آپ اس میں پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں پہ فائن چوب گارلک لے رہا ہوں لہسن چھوڑی کے ساتھ کیا ہوا فائن چوب ہاری میرچیں ون ٹی سپون یہاں میں پاس ہے ادرک فائن چوب ون ٹی سپون آپ پیسٹ فارم میں بھی لے سکتے ہیں یہ پیپریکا پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون لگا رہے ہیں پیپریکا پاوڈر جو بڑی لال شیملا میرچ کا پاوڈر ہوتا ہے اور اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس میں لال میرچ پاوڈر بھی شامل کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالا ہوں چیلی فلیکس دھڑا میرچ اور یہ میں پاس ہے سفید میرچ اگر آپ کے گھر میں ہے تو اس میں آپ شامل کر دیں بات ادر وائز یہ نہیں ہے تو آپ کی ریسپی پھر بھی بن جائے گی تو یہ میں شامل کروں اس میں ہاف ٹی سپون تو ان سب انگریڈینٹس کو میرینیٹ کرنے سے پہلے میں اس کو جب شامل کروں گا مطلب جب اس کو مکس کریں گے تو ہم اس میں کوکنگ آئل کا مکسٹر جو ککنگ آئل کا جو پروسس ہے وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے ایڈ کر دیں گے اسی یہ ہوگا کہ ہماری جو پیسٹ ہے جو میرینیشن پر وہ بہت اچھے سے بن جائے گی تو آئیے ہم بنا لیتے ہیں سب سے پہلے اپنی ریپ میرینیشن کو تو آئیے ہم بنا لیتے ہیں سب سے پہلے اپنی میرینیشن تو اس کے لیے جو کوانٹرٹی میں نے رکھی ہے وہ میں بھی شامل کر رہا ہوں سالٹ بلاک پیپر فائن چوپ گارلک برین چلیز جنجر ادرک دیکھیں میرینیشن کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے جو اجزا ہوتے ہیں انگریرینٹ ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ کٹھا مکس کر کے ایک بار پیسٹ بنا لیے کریں پھر آپ شامل کیا کریں اپنی کوئی بھی ریسپی میں فلیور اچھا بنتا ہے اور ہر چیز پروپرلی سیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی مکس میں شامل کر دوں گے کوپنگ وائل تو جو لوگ آلیو وائل بھی یوز کرتے ہیں وہ اس میرینیشن میں آلیو وائل بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بلکل میری کچھی سی پیسٹ بن گئی ہے اس کو اب ہم لوگ اپنی سٹرپس کے اوپر سپریٹ کریں گے اس پیسٹ کو اور پھر اس کو میرینیشن کا ٹائم بھی آپ کو بتاتے ہیں تو آئیے بناتے ہیں تو آئیے کرتے ہیں ہم اپنی چکن سٹرپس کی کٹنگ اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ بریسٹ کے پارٹ کو کٹنگ بوڑ پر رکھیں تو وان بائی ٹو کر لیں گے اور وان بائی ٹو کرنے کے بعد ہم اپنے بس دو سٹرپس آ جائیں گے اور اگر آپ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے تھکنس اگر آپ کی کٹنگ کرتے ہوئے نائف کو سکلز ملیں تو آپ نے اس کے سٹرپس کو پہلے تھوڑا سا پانی لگا لینا ہے اور آرام سے اس کو سٹرپ کر دنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا اس کو واتل لگا لیں گے اس کی لگانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو نائف ہے وہ شارپ ہے اور آپ کے ہاتھ کو محفوز رکھے گی تو بس ہم اس کو تو یہ سٹرپس جو ہیں اس شیپ میں آپ نے سٹرپس کرنی ہے تو ہم اس طرح ہی ساری چکن سٹرپس کر لیتے ہیں اب یہاں پہ مجھے فیل ہو رہا ہے تھوڑی سی نائف رک رہی ہے تو میں یہاں پہ پھڑا سا پانی شامل کروں اس کو ہم لوگ تھوڑا سا ٹچ کر لیں گے تو یہ اگر آپ نے اس میں سے بھی تھن شلائس نکالنا ہے تو آپ اس کو پانی لگا لیں تو یہ آپ کا ایک تھن شلائس نکل آئے گا تو یہ آپ کے سٹرپس ہیں اب ہم اس میں جو مرینیٹ کیا ہوا میکسچر تھا اس میں شامل کر دیتے ہیں تو یہ میں اس میں لگا دیتا ہوں اور اس کی جو مرینیشن ٹائن ہے وہ اپروکسی میٹلی دو گھنٹے کے لیے فریج کے نیچے والے پارٹ میں اور اس سٹرپس کو آپ لوگ مرینیٹ کر کے فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں تقریباً ایک مانت کے لیے تو یہ مرینیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں اور آپ کو کوٹنگ کا پروسس بتاتے ہیں جو ہمارے کوٹنگ تھی کوٹنگ سٹیپس میں ہے جس میں ہمارے پر سب سے پہلے جا رہا ہے فلار، میدہ، انڈا اور پھر بریڈ کرمز یا پینکو کرمز کوئی بھی ہم لیں گے تو اب ہم چلتے ہیں کوٹنگ کی طرف یہ اچھے سے مرینیٹ کر لیے میں نے اب ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور کوٹنگ کے پروسس میں آپ کو سٹیپس بتاتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے سیکنڈ سٹیپ کی طرف جو ہے کوٹنگ کا پروسس تو میں آپ کو دکھا دوں کہ اس میں کوٹنگ میں ہمارے پاس تین چیزیں جو ہے میدہ فلار یہاں پہ میں لے رہا ہوں انڈے اور پینکو بریڈ کرمز یہ امپورٹڈ بریڈ کرمز ہے پینکو اگر آپ کے پاس امپورٹڈ اویلیبل نہیں ہے تو آپ بریڈ کرمز بھی لے سکتے ہیں جو لوکلی مل جاتے ہیں تو ہم ایک پلیٹ میں انڈوں کو توڑ لیتے ہیں جی تو میں ہمیں دونوں انڈے لے لیے اور اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ ہماری کوٹنگ کا نین سٹیپ ہے جو بائنڈ کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سکو دکھا 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 اور اب ہم میری نیشن جو چکن ہے وہ لے لیتے ہیں اور یہاں پہ میری نیشن کرنے کے لیے ہمارے پاس جو تین سٹیپ ہیں وہ ریڈی ہیں اور میری نیشن چکن میں ایس سے نکال دی ہے تو اب ہم اس کو میری نیشن کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک ٹپ بتا دوں آپ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ویٹ کر لینے میں تبگیلہ کر لینے اور ایک ڈرائے رکھنا ہے تو جیسا کہ میں نے اس ہاتھ سے سٹیپ اٹھایا تو اس کو میں پاودر میں ڈا رہا ہوں جو ہمارے پاس پاودر فارم میں میدہ ہے تو دوسرے ہاتھ سے اس کو کوٹ کروں گا تاکہ میں اس کو اچھے سے کوٹنگ کروں اور ہماری جو کوٹنگ کا پروسس ہے وہ سائیڈ بائی سائیڈ ایک ایک پیس کو کریے تاکہ اچھا سا اس میں فلیور آ جائے اب ہم اس کو ڈپ کریں گے اگ واش میں اور اس ہاتھ کو استعمال کریں گے اگ واش کے بات کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا سٹیپ کر کے اور یہاں پہ ڈرائج کریں گے ہم کی کوٹنگ جو ہمارے پاس ہے پینکو بریٹ کمز کی اور آپ بریٹ کمز بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ ہم کوٹنگ کو کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھا دیں کہ ہمارے روزو سٹیپ ہے وہ کیسا کوٹ ہو چکے تو یہ ہمارے پاس چکن سٹیپ کی کوٹنگ ہے تو پلیٹ اندر ایسی سیڈ بے سائیڈ ہم کر لیتے ہیں تو ایسی ہی ہم باقی اپنی کوٹنگ کو کمپلیٹ کریں گے تو جی یہ ہماری کوٹنگ کا پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے تو میں نے ایسی ہی سائیڈ بے سائیڈ کیا ہے میں نے مکس نہیں کیا کیونکہ جب آپ لوگ کوٹنگ کرتے ہیں تو اچھی کرمیں تب آتی ہے جب آپ اس کو الیدہ الیدہ ہر سٹیپ کو لے کے کوٹ کریں گے تو میں نے اس کو اچھے سی کوٹ کر لیا اور جو اس کی کوٹنگ کا پروسس ہے وہ اس کے لئے میں آپ کو ایک ٹھپ بتا دوں کہ جو یہاں پہ کوٹنگ ہوئی ہے اس ٹائم یہ تھوڑی سی ربری فارم میں ٹھیک ہے تو اس ٹیج میں یہ فریش ہے یہ ہم کوپٹ نہیں کر سکتے ہم اس کو فریج میں رکھیں گے تقریبا آدھیکھنٹے کے لئے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈیپ فرائد پر لے کر جائیں گے تو آپ نے اس کو سیو بھی کرنا ہے تو اس کے لئے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس کوٹنگ کو اس پروسس سے نکال کے آپ نے اس کو اپنے کی کسی ڈرائی باکس میں رکھ کے فریزر میں رکھ دینا ہے اور جب بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ فریزر سے ریفریجریشن میں لاکے رکھتے ہیں دو گھنٹے پہلے اور اس کے بعد آپ اس کو ڈیپ فرائی کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو فریزر میں رکھتے ہیں اور اس کے تھرڈ سٹیپ کے طرح جائیں گے جو ہمارا آگا ڈیپ فرائی جی تو بھی اس ہماری کوٹنگ سٹم آ چکی ہے اور یہ میں اس کو ڈیپ فرائید کے لئے لے کر جاتا ہوں تو اس کو ہم لوگوں نے جو پروسسس کا تقریبا ہم نے آدھا کھمٹائی رکھا فریزر میں ڈیپ فرائید کا میں آپ کو بتا دوں ہیٹ میری جو ہے وہ میڈیم ہونی چاہیے اور اس ہی ہیٹ کے اوپر ہم ڈیپ فرائید کریں گے کوئی بھی کوٹنگ والی یا آپ کی ڈش ہو اس کو آپ اتنی ہیٹ میں ڈیپ فرائید کریں تو وہ اچھے سے کوٹ ہوتی ہے اندر تک کوٹ ہوگی اور باہر والی جس کی آوٹر شیل وہ بھی اچھے سے کالر آئے گا جلے گا تو آئی ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو کوٹنگ اچھے سے ہماری ہو چکی ہے اور ہم اس کو ڈالتے ہیں ڈیپ فرائید میں اور اس کی جو کوکنگ ٹائم ہے وہ ڈیپ فرائید میں وہ تقریبا آپ نے اس کو دونوں سائڈوں کو تین سے چار منٹ کے لیے کوک کرنا ہے زیادہ دے اس کو کوکنگ میں نہیں ہائٹ کرنا اور جو سب سے پہلا پیس ہوتا ہے وہ زہر سی بات ہے جب ہائٹ ٹیمپریچر پیٹ پہ ہو تو وہ زیادہ جلدی کوکڑ ہو جاتا ہے سب سے پہلے میں اس کو ٹرن کر لاتا ہوں اور دیکھیں کہ اس کی کوکنگ بہت ہی لائٹلی کوکڑ ہو رہی ہے مطلب بلکل جلا نہیں ہے کیونکہ ہمارا ٹیمپریچر جدہ بلکل سیٹ تھا تو بود سائیڈ دونوں طرف سے ہم اس کو پکائیں گے تقریباً دو دو منٹ کے لیے اور تین سے چار منٹ میں اس کا ٹوٹل کوکنگ ٹائم ہے کیونکہ یہ چکن سٹرپس ہیں بھریق سٹرپس ہیں تو یہ بہت جلدی کوکڑ ہو جاتی ہیں تو خیال رکھئے گا کہ ان کو ڈیپ فرائٹ کریں تو باقی انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں اس کو ٹرن کر رہا ہوں یہ میں نے آلرڈی ٹرن کر دیا تھا پہلے اس کے دوسری سائٹ بتا دوں کہ کتنی اچھی کوکڑ ہو چکی ہے اور اسی سٹیج میں اس کو پکانا ہے کوشش کرنی ہے آپ کے جب ڈیپ فرائٹ میں جب چیز جائے تو اس کا ڈیپ فرائٹ مکشر ہے وہ بلکل ڈیپ ہونا چاہیے کیونکہ اوپر سے جب ایر لگتی ہے تو وہ ایک سر چیزیں اوپر سے جل جاتی ہیں تو یہ ہماری تقریباً بس تیار ہے اس کو پلیٹ میں نکال لگتے ہیں تو یہ میں اس کو پلیٹ لے لیس میں نے چشو رکھ لیا ہے اور یہ بالکل کوکڑ ہو چکی ہماری ہم اس کو نکال کے دکھا دیتے آپ کو اس کی جو پکنگ ہے وہ اگزیک کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اسی شیپ میں اسی کلر میں آپ نے اس کو نکال لیں تو اس طرح ہی ہم اپنی جو باقی سٹیپسن کو فرائی کر لگتے ہیں یہاں پہ میں نے اسٹیپ فلیم بند کر دیے اور میرے جو سگنڈ سٹیپ میں تھے چکن سٹیپس وہ ریڈی ہو چکے تو ٹائن پتنا ہی لیا جتنا ہم نے آپ کو بتایا اور اب ہم اس کو اس کا فائنل جو تچ ہے پریزنٹیشن جو ہوتی ہے ہمارے ہر کھانے کی فود کی تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کر آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ چلتے ہیں فائنل شاوٹ کی طرف جی ہماری اسٹیم پلیٹ ڈش آؤٹ ہو چکی ہے اور میں آپ کو اس کی دکھا دوں یہ بلکل کرمیں اس کی بہت ہی اچھی کرسپی بنیے جو یہ ہم لوگ ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں بہت اچھا اس کا کرم کا فلیور آ رہا ہے اور امید کرتے ہیں آج کی ریسپی بھی آپ کو یہ بہت ایزی لی ہم لوگوں نے آپ کو بتایا پسند آئے ہوگی تو اس کو ضرور بنائیے گا ہمیں فیڈبائک بھی ضرور دیجئے گا آپ کا نامت بولیے گا کیونکہ میرے شیف راز اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ آنے والی میری ساری ویڈیوز آپ کو آپ کی نوٹیفکیشن میں مل جائیں مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں جب ملوکات ہو اور یہ اچھی ریسپیس کے ساتھ اللہ حلی کے بار